شروع اللہ کے نام سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میڈل ایسٹ میں نئی جنگ کو کون کون ہوا دے رہا ہے اور انڈیا میں اسرائیلی امبیسی پر ہونے والے اٹیک کے پیچھے کون ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نبز جہان اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر قسم کے کرنٹ افیرز اور ہسٹری کے متعلق ریسرچ پیس مواد حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے جمعہ کے روز بھارت میں اسرائیلی امبیسی کے قریب دھماکہ ہوا مگر اس دھماکے میں کسی قسم کا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا نہ ہی سفارت خانے کی امارت کو کوئی نقصان پہنچا بھارت کے میڈیا کے مطابق اس اٹیک کی ذمہ داری جیشل ہند نامی گروہ نے قبول کی ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس گروہ کا تعلق ایران سے ہے بھارت کی انویسٹیگیشن فورسز نے سب سے پہلے بھارت کے بیورو آف ایمیگریشن سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران سے آنے والے ہر ایک شہری جو کے ملک میں داخل ہوا ہے کی مکمل ڈیٹیل فرام کرے اس کے ساتھ ساتھ انڈین سیکیورٹی فورسز بہت سے ایرانی شہریوں کی تفتیش بھی کر رہی ہے ہفتے کی رات اسرائیلی N12 کمپنی نے ریپورٹ جاری کی ہے کہ اٹیک کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل کو تکلیف پہنچانا تھا اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ایران کو ہی اس اٹیک کا ذمہ دار کہہ رہی ہے ناظرین یہاں پہ N12 کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ N12 اسرائیل کی ایک ریپورٹر کمپنی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران بدلے کی نیت سے یہ اٹیک کروانا چاہ رہا ہے اٹیک جمعہ کی شام پانچ بجے کے بعد این اس وقت ہوا جب بھارتی صدر رامنات کوویند اور بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی ملیٹری پریڈ میں جانے والے تھے انڈین میڈیا میں یہ شور ہے کہ بلاسٹ والی جگہ سے ڈیڑھ صفحے کا ایک خط ملا ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایران جلد ہی آئی آ جی سی قدس فورس کمانڈر قاسم سلیمانی اور ایرانی نیوکلیر سائنس دان محسن فقیزادے کے قتل کا شدید بتلا لے گا اور یہ دماغہ صرف ایک ٹریلر ہے قاسم سلیمانی صاحب کا امریکی صدر کے حکم پر تین جنوی دوہزار بیس کو ڈرون ائر سٹرائک سے قتل کر گئے گئے تھے اور ایرانی نیوکلیر سائنس دان کے قتل کا الزام بھی اسرائیل پر ہے کیونکہ ایران کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جن ہتھیاروں اور جس پلاننگ کے ساتھ ایرانی سائنس دان کو قتل کیا گیا وہ اسرائیل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا بھارتی میڈیا کے مطابق جیشل ہند نے اس اٹیک کی ذمہ داری ٹیلیگرام کے ذریعے قبول کی اور اس پر فخر کا اظہار بھی کیا اور اس اظہار پر اسرائیلی ایرشلم پوسٹ نے کومنٹ بھی کیا لیکن ٹیلیگرام نے ابھی تک اسرائیل کی ایرشلم پوسٹ کی کومنٹ کو پبلک ہونے کی اجازت نہیں دی اسرائیلی فورن منسٹر گبی ایشک نازی اور بھارتی فورن منسٹر جیشنکر کے درمیان بات ہوئی تو انڈیا نے اسرائیل کو پوری طرح تسلی دلانے کی کوشش کی کہ وہ اسرائیلی امبیسی اور اسرائیلی ڈپلومیٹس کو ہر طرح سے حفاظت پراہم کریں گے اور اس بلاس کی تحقیقات کر کے جلد از جلد مجرمین کو اسرائیل کے حوالے کریں گے اس سے پہلے بھی تیرہ فوری دوہزار بارہ میں دو بومز اسرائیلی سفارتی گاڑیوں پر لگائے گئے جس میں سے ایک نیو دلی میں لگایا گیا اور دوسرا گوجستان کے دارور حکومت تبلیسی میں لگایا گیا تبلیسی میں لگا بوم تو بلاس نہ ہو سکا لیکن نیو دلی میں لگایا گیا بوم بلاس ہو گیا اس وقت بھی بھارت نے اپنی سفارتی پالیسی کو بہار لکھنے کے لیے ایران پر ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا اور اسرائیل نے دنیا کی نظر میں ایران کو قصوروار بنانے کے لیے الزام لگایا تھا اگر ہم اس کے تجزیاتی پہلو کی طرف دیکھیں تو بھارت اور اسرائیل ایک ہی نکٹے پر متفق نظر آتے ہیں وہ ہے اسلام دشمنی اور اس دشمنی کے پیش نظر کسی بھی قسم کی گند کاری سے گریز نہیں کرتے اور دونوں کا مشترکہ ہربہ خودکشی ہے یعنی خود کو مارو اور نقصان پہنچاؤ اور اس کا الزام مخالف فریق پر لگا دو یہ وہ گنونہ کھیل ہے جو سب سے پہلے امریکہ نے شروع کیا اور اب تک امریکہ دنیا کے مختلف علاقوں پر جنگ مسلط کر چکا ہے امریکہ کو دے کر بھارت نے شروع کیا اور بالا کورٹ کا واقعہ رونما ہوا اس کے بعد فروری دوہزار انیس میں بھارت نے پاکستان کو اسی بالا کورٹ کے واقعہ کا قصوروہ ٹھہرا کر پاکستان پر حملہ کر دیا اور اب بھی اس اٹیک کے پیچھے اسی طرح کی اسرائیلی منصوبہ بندی نظر آتی ہے اور دو طرح کی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں یا تو بھارت اس اٹیک کے پیچھے اپنی کسی مفاد کو پار رہا ہے کیونکہ ایران نے چائنہ سے معاہدہ کرنے کے بعد بھارت کو چاہ بہار بندرگاہ سے بلکل بے دخل کر دیا ہے یا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس حملے کو جواز بنا کر کسی طرح خطے میں ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کچھ عرصے سے ایران کے بڑھتے ہوئے اثر الرسوخ اور نیوکلیر ہتھیاروں کے پروگرامز میں تیزی کو دیکھتے ہوئے آئے دن ایران پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور پچھلے دنوں بھی ایران پر ایراک شام بارڈر پر حملہ کر چکا ہے لیکن ایران کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق اسرائیل ایران کے ساتھ صرف سائیکالوجیکل جنگ لڑا ہے اور ایران ہر طرح کے حملے کا فوری جواب دے گا اسرائیل کو ڈر ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر ہتھیاروں کو بڑھا کر اسرائیل کو ختم کر دے گا اسرائیل امریکہ پر بھی دواؤڈ آ رہا ہے کہ وہ ایران کو دوبارہ سے 2015 کی نیوکلیر ڈیر میں واپس لائے ناظرین بھارت کا شروع سے ہی یہی نزاج رہا ہے وہ ہمیشہ اس کے سامنے جھکتا ہے جسے طاقتور ہوتا دیکھتا ہے جب برے سگیر میں مسلمان طاقتور تھے تو ہندو مسلمانوں کو اپنا آقا سمجھتے تھے پھر جیسے ہی برے سگیر میں برطانوی راج مسلط ہوا تو ہندووں نے فورا اپنا آقا بدل لیا اور مسلمانوں کے جانے دشمن ہو گئے اب بھی بھارتی پولیسی اسی ملک کے ساتھ ہوتی ہے جو دنیا میں زیادہ طاقتور نظر آتا ہے جیسے ہی عربوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلق مضبوط کیے جیسے ہی عربوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلق مضبوط کیے اور اسرائیل کی سرائیت میڈل ایسٹ میں بڑھنے لگی تو بھارت جو کہ پہلے ایران کا حامی تھا کیونکہ ایران سے سستہ تیل لیتا تھا اور پاکستان سے دشمنی کی باعث چاہ بہار لینا چاہتا تھا اب فورا سے جیسے ہی ایران نے چاہ بہار کا منصوبہ چائنا کو دیا تو بھارت نے فورا سے اپنا آقا بدل لیا اور اسرائیل کا دامن مضبوطی سے تھام لیا آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ملتے رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں خدا حافظ